بولکاست میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور یہ سلسلہ میرا آپ کا جڑا رہے گا اسی طرح سے پورے رمضان اور میں اکیلا نہیں ہوں گا بولکاست میں میرے ساتھ یہاں پہ بڑے ہی پیارے بڑے محترم سائل عدیم صاحب میرے ساتھ ہوں گے اور کچھ مزے مزے کے سوال ہیں جو بسیکلی آپ لوگوں کے سوال ہیں ہمارے روزمرہ کے سوال ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں اور سوال کا جواب ڈھونتے رہ جاتے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ان سوالوں کے جوابوں پہ جائیں یا کہاں سے ہمیں ان کے جواب ملیں گے جواب ملتے بھی ہیں کئی دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہم بھٹک سے جاتے ہیں کئی دفعہ ہم گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ جواب ملنے پر اور اسی لیے یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے چونکہ سائل صاحب بہت سارے جو ہمارے ملک کے یانگسٹرز ہیں ہمارے ملک کے کیا دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری زبان سمجھی جاتی ہے انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے وہاں پہ سائل صاحب کو سنا جاتا ہے جانا جاتا ہے چاہے وہ انگریزی کیوں نہ بولتے ہوں تو وہ سائل صاحب کو سنتے بھی ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں تو اسلام علیکم کیسے ہیں سائل بھائی ٹک ٹاک سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک آپ کو بھی آپ کو بھی اللہ تعالی آسان کرے سب کے لئے آمین آمین سم آمین تھوڑا موسم بہتر ہے سو یہاں یہ اب تو الحمدلللہ کے صفحہ تھوڑے رمضان ذرا آسان رہیں گے لڑای شگڑے بھی تھوڑے کام ہوں گے جی انشاءاللہ کراچی میں تو گرمی تھی میں تو میں جب آئے ہوں نا لیکن ابھی قدر بہتر ہے جی جی نہیں بہت فرق ہے اسلامباد تو بہت ٹھند ہے ہاں میں خود ابھی دو دن پہلے فیصلہ باد میں تھا رات کو بقاعدہ ٹھنڈ لگ رہی تھی لاہور میں بہت ٹھنڈ تھی میں رکا تھوڑی دیر تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ٹی شٹ غلط پہنی ہویا مجھے کچھ اوپر پہنے چاہتا ہے میں نے اُلٹا عصہ ہوئے جب میں آیا ہونا تو میں نے پرسینہ پرسینہ ہو گیا تھا لیکن بہت لڑائیاں ہوتی ہیں رمضانوں میں ہونی بھی چاہیے جس فلسفے سے رمضان کو ہم نے اپروچ کیا ہے بلکل اُلٹ فلسفہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے جس طریقے سے نبیر اسلام نے بتایا تھا رمضان کو ہم نے اس کو بلکل تصویر اُلٹی پکڑی اور بچوں کا تھما دی سموسوں کی لائن میں لڑائی ہو جاتی ہے سموسوں کی تو چوٹا مسئلہ ہے کسی بھی جگہ انسانوں کی جو ہنا جتنے بھی کتارے بنتی ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا جائے کتار تو بنتی نہیں سائے اگر بن گئی تو وہ اسی بات کی ہوگی کہ کس کو پہلے کھایا جائے ہاں بلکل کیونکہ بھوک کے مارے نا تو ہم نے بھوک اگر چمکا نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہے کیونکہ رمضان کا جو کسی بھی اسلام کو کوئی بھی ستون اٹھائیں اس کو اس کے اوپر دیکھیں تو آپ نے اس کو مطلب دنیا کا اگر مقصد سمجھ نہیں آیا دنیا میں آنے کا مطلب تو پھر تو کوئی بھی رکن سمجھ نہیں آئے گا پھر تو ایک فیشن یا فرمالٹی بن جائے گی ٹوٹر پورا کر رہے ہوں گے سر اور میں احران اور افسوس اس بات کا ہے کہ روزہ تو وہ ہے عبادت جو ہر امت پر اللہ نے فرض کی تو کسچنز نے بھی بنی اسرائیل نے یہودیوں نے بھی یہ روزہ ابھی بھی منا رہے ہیں اور وہ اس فلسفت کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس برس سے وہ سمجھیں کہ روزہ ہونا چاہیے انسان کے فطری معاملات ہیں جو بلی معاملات ہیں اس سے پریز کیوں کرنا چاہیے ہم نے اس طریقے سے روزہ کو دیکھا نہیں ہے ہم بس ایک one of the many things جو کہ ہم نے کرنی ہیں گھروں میں بچوں کو بھی ڈرائیا ہوتا ہے کہ اببو کا روزہ ہے آوازنا ہے وہ صحیح ڈرائیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے اببووں کے روزہ کی تنبیہ ضروری ہے علام میں جانا ضروری ہے کیونکہ اس کو کہنے چاہیے کہ غلط فلسفے پہ روزہ رکھا ہوا ہے بچ جاؤ کیونکہ یہ حملہ آور ہو جائے گا اببو کو بہت غصہ آتا اببو نے صبح سے سگرٹ نہیں پیا نہ صرف یہ چاہیے بھی نہیں ملی کیونکہ ناشتہ نہیں کیا ناشتہ تو خیر چلے بھوکے تو رہ لیتے ہیں نہیں نہیں سگرٹ نہیں پی چاہیے نہیں پی یہ وہ چیزیں جو آدھات آدھات نہیں چینج ہو رہی بلکل درست کا آور ہے بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے عادتیں تھوڑا بدلنے کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے بس وہی نا جو وجہ تھی نا جو اصلی وجہ ہے رمضان کی وہ اگر بچوں کی ٹریننگ کیونکہ آپ بڑھوں کی ٹریننگ میں نہیں دال جا سکتی وہ بن چکے ہیں پچاس سال پکے ہیں سنڈیاں کو لگائے ہیں پچاس سال تو وہ چولے سے اتاریں گے ٹھنڈی ہوگی پھر دوبارہ سے بنائی جائے گی تب پچاس سال اور لگ جائیں گے تب تو بچیں گے نہیں نا وہ لوگ تو ابھی جو ہے نا پانچ دس پندنہ سال والے ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ ایک بھی رکن اگر پکڑ لی اور میرا فیورٹ رکن ہے اسلام کا رمضان کیونکہ یہ ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے نفسیات کو یہ رولر کوسٹر ہے جو کہ اگر آپ کے بچوں نے اگر رمضان صحیح گزار لیا نا بچوں نے مطلب تیس دن کون سی ماں کے آنسوں نکلیں گے کہ تیس دن کی ہے نا خیر ہے ورنہ مائیں اور جو ہماری جو خواتین ہیں وہ کب زور ہو گئیں دل کی وہ اسلام کو اس لیول بے پریکٹس نہیں کرنے دیتی مطلب فجر پہ اٹھاتے وقت روک دیتی ہیں کہ روک دیتی ہیں نا بچہ سو رہا ہے جیسے کہ کونہ اوز بلہ کوئی تکلیف یا کوئی سزا ملنے والی ہے بچے کو فجر پہ اٹھانا یہ امیوں کا حال ہو تو رمضان میں بھی بہو ہی ہوگا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے اس لئے روزہ مات رکھو مطلب اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں قوم کی امپروومنٹ جو پاکستان کی حالات ہیں اسلام کا کوئی ایک رکم نے پورا کر دیا نا ہم نے تو نفسیاتی طور پہ ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال لیں گے ہو جائے گا کام انشاءاللہ اور رمضان یہ سچ ایک ایکیوٹ تھرپی اتنی زبردست فیل فور گم ویرس پکڑ کے باہر نکال لیتی ہے ہر انسان کو اپنا نفس ایسی نظر آتا ہے کہ مجھے کس وجہ سے میں کتنا انوالف تھا دنیا میں اس لیول کی تکلیف کاٹنی پڑتی ہے تو وہ ایک چونکہ میں اب ہنٹ کرائی جا رہا ہوں میں خود بھی نہیں بتا رہا ہوں رمضان کا فلسفہ کیا ہوگا تو میں چاہ رہا ہوں ایک کیروسٹی بن جائے کہ ایسا کیا ہے جو رمضان کرتا ہے تو بس یہ میں بتا دوں کہ اگر اس نظریے سے روزے کو نہ دیکھا جسے نظریے سے نبی اسلام نے یا صحابہ نے پیش کر کے بتایا کہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں میں خالی بتانے رہے یہ دیکھو ایسے ہوگا تب تک پھر بھوکا رہنے کا انامی لے گا مزید کی بات یہ نا کہ اس طرح کی چیزوں پر نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنی سو ہزار لاکھ بار بات کی گئے کہ بیسیکلی رمضان کے مائنے کیا ہیں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے سنا وائے اور ہم سنتے بھی ہیں لیکن وہ جو ایک عام دنوں کی پریکٹس ہے وہ بلکل اس کے متضاد ہو جاتی ہے اس کی کو نا فیصل گرامر کے اتنے بڑی خوبصورت بارب نہیں ہے تو پھر ہم کلیشے تو نہیں بات کریں گے جو پی ٹی وی بات ہے یہ تو عام سی باہرے کو پتا ہے روزہ کیوں نہیں نہیں تو بات ہے ہم نے اس گرامر کو چینج کرنا ہے تاکہ اسپیشلی جو سن رہا ہے اس وقت انڈر تھرٹی، ٹوانٹی فائیو جو کہ اپنے ابھی اس انرجی کی اس زون میں ہے جو اپنی میجر چینج کر سکتا ہے Even under 40 But that boy or girl جو کہ 20 25 سال گئے اس وقت اگر اس کا فلسفہ ایک رکنی کی اوپر ہم mp古لllor ہے تو بجھل دی eso چینج ہسکتی ہے ہم mpau designers بات ہو نا let's just take this as a case study. رمضان کو ہی case study لیتے ہیں. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ angle بدلنا ضروری ہے. روزہ اس لئے تھوڑی رکھا جاتا ہے کہ کیا ہم نے بھوکے رہنے ہیں. یا پھر اپنی بھوک تیسٹ کا endurance تیسٹ کر رہی ہیں اپنی کہ میں کتنی دیتا کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں. وہ تو آپ پورا سال intermittent fasting جو ہے وہ کرتے ہیں. اور you know christianity میں چوبیس گھنٹے کا ہی روزہ ہے. انبیاء نبیل اسلام بھی چوبیس گھنٹے کا ہی روزہ رکھتے ہیں. اور وہ بھی میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کا پچھلے گا کس ایکسٹریم کے اوپر انبیاء پریکٹس کرتے ہیں. بہرحال وہ امت کے لیے نہیں امت کو آسانی اللہ نے یہ دی کہ عام بندے کو سہر سے مغرب تک فجر سے مغرب کے بیچ کا ہی دوران یہ دیا جائے. صحابہ نے کوشش بھی کی تھی 24 hours کی تو انبیاء اسلام نے پھر اس کے اوپر منع فرمایا کہ آپ اپنے اوپر وہ امتحان نہ ڈالو جو نہیں پورا کر سکو گے کیونکہ ایک دو دن کر لوگے ایک دو دن جب رکھنا ہوگا نا صرف 30 days نا کیونکہ صرف روزہ تو پھر وہی ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا جائے جوازے بھجر سے لے کے مغرب تک so the real problem is کہ میں نے بھوک کی endurance test نہیں کرنی اپنی نہ پیٹ کی نہ اپنے آساب کی یہ آساب کی جو testing ہے نا اس سے ہٹ کے سوچ کی جو empathy کی testing ہے نا وہ ہے اصل میں روزہ اس extreme کو empathy کی testing کرتا ہے کہ جو ہمیں پتا چلے کہ اور یہ stats بچوں کو پتا ہونے چاہیے اور یہ stats رمضان میں publish ہونے چاہیے گھروں میں کہ پاکستان دنیا کو چھوڑیں پاکستان میں اس وقت دنیا کی ہونے چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو 365 دن مجبوراً روزہ رکھتے ہیں اللہ 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 یہ stats اس کی training کے لیے آتا ہے رمضان ہم تو سنجھتے ہیں نا فجر سے افتار تک کے لیتا ہے مگر کروڑوں لوگ صرف پاکستان میں ہیں جو اس لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہہ سکیں کہ آج تو روزہ ہے صرف اس ورہ سے وہ رمضان کا ویٹ کرتے ہیں اصلی خوشی ان کی ہے ورنہ ان کے بچے دن کو جب کھانا مانگتے ہیں نا تو ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہنے کے لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے یا میں کیا کروں سو یہ یہ اس لیے آتا ہے رمضان کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کی شکلیں آنے چاہیے ایک لیس ان لوگوں کی حالات تو سامنے آنے چاہیے کہ یہ بھی ہے دنیا میں اس وقت معاملہ اور ہم یہاں بے بیٹھے ہیں کہ کھانے میں کیا کھانا ہے افتاری میں کیا کھایا جائے فروٹ چاٹ نہیں رکھے تو یہ نہیں تو وہ مطلب سوچیں ہمارے پاس منیوز ہیں ان کے پاس ایک منیو ہے کہ آج یس یا نو کھانا ہے یا نہیں ہے تو یہی ہے بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تو ابھی تک کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا جس کی سیرہ میں وہ علی ٹریننگ نہ ہوئی ہو نبی علیہ السلام کے تو سیرہ کا مطلب ہے سیرت النبی میں وہ علیہ ایکزیمپل نہ ملی ہوں کہ جو اس ایکسٹریم سپیکٹرم تک اس کی ایمپتی کی انڈورنس ٹیسٹ ہوئی ہوئی تو صحابت تظارت تو خیر تھے ہی نبی علیہ السلام نے پوری لائف ایسے گزار کے دکھائی اپنی کہ جس میں کوئی ایک غریب کے پاس یہ بہرانہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو پیسے تھے نا جو پیسے ہوتے تو پھر اللہ اللہ کرنا آسان ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے وہی لائف گزار کے دکھا دیئے کہ لویسٹ کومن ڈنومنیٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی بڑی مسئیمتوں پر اتنا بڑا ایمان کیسے آتا ہے تو یہ ہے نا تو ہم تو ہم تو بہت بڑے ناشکر ہیں نا مگر یہ شکر گزاری کی یا ہمدردی کا لفظ جو ہے نا ایمپتھی کی جو اردو ہے نا وہ ہے نہیں میں ڈھونڈ گٹھا ہوں شائر کا بیٹا ہوں میں بڑی اردو ڈھونڈی ہے وہ نص جو ہے نا ایمپتھی جو انگلیش کا لفظ ایمپتھی کسی کی تکلیف کے اندر خود پہنچ جانا نہیں نہیں پہنچ جانا اس تکلیف میں اس تکلیف کے اندر ادھر ہی پہنچنا جی وہ پہنچا یہ اب اس کی ایک لفظ میں اردو ہے نہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان اصل میں بھوک پیاس کی ٹیسٹنگ نہیں اصل میں فلسفہ کی ٹیسٹنگ ہے کہ آپ کا لوگوں کے لیے کتنے مسلمان ہوئے ہو تم میں اسلام نے تمہارے ضرور لوگوں کو کیا خدمت کروائی سب سے پہلے تو سوچ بدل نہیں ہوتی تو اگر آپ کو اپنے اپنی گلی محلے کے وہ لوگ نہیں پتا چھوڑے کہ طربت میں کتنے ہیں اور کراچی میں دور ریموٹ ایریس میں کتنے ہیں لوگوں کے پاکستان کے جو حالات ہیں آپ کی اپنی گلی میں بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جو تین سو پینٹسل روزے مجبور رکھتا ہے اور اگر ہمیں نہیں پتا میں تھوڑی سی اس پر ایک پوزیٹیو بات ضرور جو میں نے دیکھا ہے کراچی میں سپیشلی میں نے بڑے دسترخان دیکھے ہیں آفتار اور سہر پر سو الحمدللہ میرے بہت سارے دوست ہیں میرے بھی بلا شبہ کچھ جاننے والے بھی ہیں سو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک آج سے نہیں نہ جانے کب سے مطلب جب سے میں دیکھ رہا ہوں آتے جاتے تو وہ لوگ مطلب ہیں پوزیٹیو والی سائیڈ بھی بہت ہے ماشاءاللہ اپنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو نا ہمارے بھی کتاہیوں کو نا درگزر ہو رہی ہے جو ایسے لوگ کر رہے ہیں میں جیسے کہتے ہیں ہر گھر میں ایک حافظ ہونا ضروری ہے آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں جو فیل والی بات ہے میں چاہ رہا ہوں ایک گھر میں ایک بندہ ضروری کا بیکن ہوئی ایک توڑچ ہو ایک رکن کا ایک بیکن تو گھر میں ہونا چاہیے مطلب آپ وائل فاسٹنگ جب آپ روزے میں ہیں آپ آپ یہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ یار ایک ایسا شخص جو کہ شاید پورا سال چلیں پورا سال نہ صحیح چند مہینے میں کہتا ہوں چلیں پورا سال نہ صحیح چند مہینے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ گزارتا ہے مطلب as an actor I can relate to it because I have done so many characters I know کہ ہم جب ان کی سائکی دیکھتے ہیں چیزیں پڑھتے ہیں جب ہم اس طرح کے characters play کرتے ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے اس تکلیف کو جاننا پڑتا ہے So as a human I think ان رمضانوں میں یہ بہت ضروری ہے اور اس کا اثر بھی رہے پھر جی بالکل جب تک آپ اس گھر میں نہیں نہ گئے جس گھر میں ماں خالی پتیلے میں برتن عبال رہی ہے بچوں کو سلانے کے لئے تب تک آپ کو اس دنیا میں آنے کا نا مطلب آپ آپ ابھی آئی نہیں ہیں لائف میں اس شعور کو اس لفظ کو ہی نہیں سمجھے اس کو شعور کہتے ہیں کہ انسان کس کام آسکتا ہے تو میں خالی وہی بات ہے جب تک آپ آپ کے اوپر نہ آئے تب تک میری بات کے اندر اثر ہی نہیں آئے گا جب تک آپ کے اوپر سے یہ سینیریو نہیں گزراوا یا دیکھا نہیں آپ نے کسی کو تو یہ وہ چیز اس کی ایکٹنگ نہیں ہو سکتا بس تب تک میری بات کہ میں روزے دار ہوں تب تک ایکٹ روزہ ایسی چیز ہے جو آپ دھوکہ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کا اور اللہ کا ہے آپ نماز جھوٹی پڑھ سکتے لوگوں کو بغیر وضو کے پڑھ ہمیں کیا پتا وضو ہے کہ نہیں ہمیں کیا پتا روزہ ایسی چیز ہے جو آپ ایکٹ نہیں کر سکتے آپ کا یا تو ہے یا نہیں ہے تو یہ ہے وہ ایک ایسا روکت اور اس روزے کا احساس ہے بلکو ہی نا اصلی آپ ایکٹ نہیں کر سکتے اگر ہوگا تو آپ در بدر گھوم رہے ہوں گے کہ کہاں سے دھونڈوں میں ایک اور ایسا بندہ جس کو میں افتار کر رہا ہوں یا جس کو کس طریقے سے میں اس کو پہنچاؤں کچھ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو جو ہمارے میں اب بتا رہا ہوں اسلام اسلام اتنا بڑا بوج ہے ماشاءاللہ جو ہم نے وادے کر کے آگئے ہیں نا یہ وہ بڑا بوج ہے اٹھانا ہے ہم نے ایسے نہیں ہوگا کہ ہم عیاشی بھی کی اور جنت بھی کی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جنت ان سے کہا دو کہ جنت اتنی سستی نہیں دوں گا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا ان کو بتا دو میں بتا رہا ہوں یہ پانچ رکن جو ہیں نا یہ کھڑکیاں ہیں ان کے اندر سے نظر آتا ہے کہ اسلام کی ڈیمینڈ کیا ہے تو دن کے وقت سوتے رہنا پورا پورا دن روزہ سو کے گزارنا سوچیں ہم تو مریضوں کے ساتھ ایمپتائز کر رہے ہیں جو دن کے ٹائم سوتے رہتے ہیں وہ بچھاروں کو ٹیکل لگی ہوتے ہیں آپ اگر مریضوں کے ساتھ ایمپتائز کر رہے ہیں کہ دن کے وقت سوتے ہوا کیا ہوتا پھر تو الٹا اور رکن ہے رمضان تو جتنی ہوش مانگتا ہے نا ایک روزہ یہ میں نے آپ کو ایک کھڑکی دکھائی ہے ایک بر نے اس ماں کی گھر کی حالات دیکھیں جو پتیلے جان کے پتیلے کی آواز لگا رہی ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کھانا پک رہا ہے اس دوران سو جائیں گے یہ سچے واقعی ہاتھ ہیں یہ صرف ہوش میں رہ کے ہی محسوس کی رہا سکتے ہیں سو کے نہیں جب تک آپ پورے ہوش میں روزہ نہیں گزاریں گے یہ مراقبہ ہے اللہ کی قسم اتنا خوبصورت مراقبہ ہے نا یہ کہ جب آپ مراقبے میں ہوں سہری پہ اٹھیں اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی ابھی مراقبہ کر رہا ہے تو ایک چکر لگا کے دیکھ لینا ایکسٹریم ہو گئی آپ بالکل ایک میرے خیال سے بڑی اس کے پیچھے جو نفسیاتی سنس ہے وہ کامن سنس ہار ایک کو پتہ ہے وہ پینٹ آ کے سمجھ آ جائے آپ کو وہ تکلیف آپ کو سمجھ آ جائے وہ روزہ کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے وہ چیز ایک دفعہ آپ کے ذہن کو چھو کے گزار جائے شاید زندگی میں کہیں جو جن رکن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو خڑکی کے آپ نے بات کیا ہے شاید کوئی ایک خڑکی کھل جائے آپ کی زندگی زندگی میں آپ نے ایک خڑکی بھی پوری طرح کھول لی وہاں سے ہوا آگئی تو ان کیا چاہے میں آپ کو بتا ہوں روزہ کا نا ہمیں نہیں ان غربہ کو انتظار ہونا چاہیے کہ اب ان کو پتہ چلے گا اللہ کی طرف سے اور یہ ہماری طرف دوڑیں گے کیونکہ اب ان کو فیل ہوئے گی کہ ہمارا ہم پہ گزرتی کیا ہے اور ہماری مطلب literally رمضان should be the best month for all غربہ کیونکہ مطلب for example آج کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ایسے پاکستان میں کیا کم مسائل ہیں تو کسی اور ملک میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہمیں naturally ہوتا ہوں ہم بھی کہتے ہیں آپ ان کو پتہ چلا ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے تو now دنیا بھر میں مسائل ہیں کیا غربہ کیا دنیا میں نہیں میں ابھی when i was in دبائی تو مجھے پتہ چلا کہ جو ابودابی کی گورنمنٹ ہے اس نے ایک certain ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دی ہے دبائی کو جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کے راشن کے لئے بالکل تو یہ بات نہیں ہے مطلب آپ دبائی میں تو ٹھیک ہے وہاں پہ چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں یہ ایک الگ الگ بات ہے یہ میں آؤں اگلے کسی ٹاپک پہ کہ یہاں پہ کیوں نہیں کی جاتی مگر سوچیں اس پہ تو میرے پاس بھی کچھ سوال ہیں جو میں بلکل پوچھوں گا لیکن ہم بعد میں اس کے اوپر جائیں گے پر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بڑا ایک الگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ٹچ کیا ہے جب میں اصل میں اس کو سیکلوجیکل اینگل سے دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ یوز کی ہیں قرآن میں روزے کے وقت کہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے بتایا ہمیں کہ تیرے اندر وہ تقوی آ جائے کہ صرف اللہ سے ڈر کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف علاوہ کوئی نہیں کر رہا کہ اتنی تفریق ہے اس تقسیم میں کہ ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ملاوا اور ایک سب کچھ ملاوا ہے روزے کا کیا تعلق ہے اس بات سے قوان خود بتا رہا ہے کہ تاکہ تیرے اندر یہ والا تقوی آ جائے تم پہ بھی روزہ فرض کیا اور ہر عمرت پہ کیا میں نے اللہ نے کہا تاکہ تیرے اندر وہ پرہیز آئے وہ ڈر آئے وہ تقوی آئے یہ ٹرائنگل کیا ہے کہ ایک غریب بلکل لاچار ہے سوشلوجکلی اور ایک امیر اس کے پاس سب کچھ ہے تیسرا ٹرائنگل کیا ہے کہ اللہ تعالی ہے بغیر کسی وجہ کے ایک بندے کو دے رہے ہیں جو ڈیزرب نہیں کرتا اور ایک بندے کو بلکل بھی نہیں دے رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرب کرتا نہیں کرتا تو روزہ کہاں سے روزہ اس لئے ہے کہ اب کنیکٹ کر اس کے ساتھ کہ ایسا میں نے کیا تیر مارا رہا ہے جو مجھے اس وقت رزق مل رہا ہے جس میں میرے پیدا ہونے سے پہلے انتظام ہو چکا تھا میرے والد صاحب کی طرف ایسا میں نے کیا تیر مارا رہا ہے اور اس بچے نے کیا قصور کیا ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے باپ سے ریسورسی چھین لی گئی تھی وہ آیا ہے وہ بھوکا ہے تو ایسا ایسا ٹیسٹ آف آس جس کے پاس ہے نا سہری اور افتاری کے تفسر خان لگے میں یہ ہے اس کا امتحان آ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے جیسے کہ اس کو افتاری کی خوشی ہے افتاری کی خوشی دیکھیں کیسے ہم نے ہمیں اصل میں منانی چاہیے نا افتاری کی خوشی کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ پتا چلے کہ اتنی بڑی چیز تھی یہ جو ہمیں بغیر کسی مطلب we didn't deserve it and we got it for free seriously we just got it for free because امہ اببہ کو رچ لگاوا تھا میں پیدا ہوگی ان کے گھروں میں یہ ہے آبا you need to earn it now یہ ہے رمضان کا درس کہ چل بٹا earn earn this ایک ایک نوالہ پوری طریقے سے deserve کیسے ادھر تک پہنچ اپنے دل کو اور سوچ کو تو پہنچا جس کے پاس نہیں ہے تب تاکہ تیرا connection بن سکے اس کے ساتھ i hope پورا رمضانوی سے بات کریں تو کم ہے بلکل لیکن چلیں پھر بھی جتنے لوگ بھی یہ احساس رکھتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں بلکل اللہ تعالی ان کو عجر دے ان کے دسترخان وسیع کرے تاکہ وہ لوگوں کے لئے اور اس طرح کی انداز جو ہے وہ کرتے رہے مدد کرتے رہے بلکل نہیں لیکن ہر گھر میں دسترخان کھل جانا چاہیے رمضان میں میں نے کہنا ہے وہ رباہ کو اتنی خوشی ہونی چاہیے ویٹ کرنا چاہیے کہ رمضان آرہا ہے اس وقت دروازے کھل جائیں گے بلکل مگر ہمارے اُلٹ ہو رہا ہے چھپ جاتے ہیں کیوں سوہرے ہوتے ہیں سارے کے ساتھ اچھے ایک اور ٹاپک ہے تو انشاءاللہ کل والے اپیسوڈ میں رمضان کے حوالے سے یہ ہے اور وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے باتوں باتوں میں آپ نے ایک بات کی تھی اور وہ دماغ میں پھنس گئی یہ بات انشاءاللہ کل ملتے ہیں رحمت کا مہینہ آگیا ہے بخشش کا سفینہ آگیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحادِ بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہوگا رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن